مدرسہ کس کو بولتے ہیں؟ بڑی بلڈنگ؟ امارتوں کا نام مدرسہ ہے؟ اندر چلے جائے تو پچی سے کر ہے؟ گھومتے گھومتے سر چکرا جائے کا نہیں؟ مدرسہ بلڈنگوں کا نام نہیں ہے اچھے سے دماغ میں رکھو مدرسہ امارتوں کا نام نہیں ہے؟ مدرسہ استاد اور شاگرد کا نام ہے اگر جھاڑ کے نیچے بھی بیٹھ جائے وہ جھاڑ مدرسہ ہے درخت کے نیچے بھی بیٹھ جائے وہ درخت مدرسہ ہے اور اسے سنکڑوں مدرسے نکلے ہیں نام ہے مدرسہ اساتیزہ کا تم دیواروں کو گرا سکتے ہو مگر یہ اساتیزہ جو کھلے ہیں مدرسے کی سبحان اللہ ان کو تم ٹچ بھی نہیں کر سکتے میرے بھائی اور ماحول کیا ہے ایک مثال دے دیتا ہوں بات ختم کر لیتا ہوں انشاءاللہ ہمارے بنگلور میں ایک مدرسے کی صدارت کیلئے مجھے بلایا گیا مثال دے کر بات آج کی ختم کر لی ایک بچہ آ کر سامنے بیٹھا نام نہیں لیتا اس لئے کہ آپ لوگ ریکارڈ کرتے ہیں یوٹیوب میں ڈال دیتے ہیں بڑے عدب سے بیٹھا بہت اچھا لگا مجھے میں پوچھا لفافہ باپ کو دینا تھا باپ بیمار تھے باپ نے فون کیا بیٹے کو بھیج رہا ہوں آپ لے لیجئے معذرت بہت زیادہ بخار ہے بچے نے لا کر دیا میں پوچھا نام کیا ہے نام بتا کیا کر رہے ہو کہا ایم بی بی ایس کا آخری سال ہے لاس سمیسٹر ہے شیخ غور سے سننا اس کے بعد پوچھا قرآن میں کیا کر رہے ہو دوسرا سوال میرا کہا بیس پر نو پارے حفظ کر چکا ہوں ایک پارہ باقی ہے ادھر سے یہ ایم بی بی ایس ختم کروں گا انشاءاللہ ادھر سے حافظ مکمل بن جاؤں گا میں چاہتا ہوں جب سرجن بنوں میرے موہ پہ آیتیں ہوں اور میں کسی کا آپریشن کر رہا ہوں کہا نینٹی ایٹ پوائنٹ لے کر آیا نیٹ میں کیا لائے کچھ فور ہنڈر کے خریب کیسے یہ ریزلٹ کہاں پڑے کہا ایک معمولی لوکل اسکول میں پڑا ہوں ہگڑے نگر کی پبلک اسکول میں پڑا ہوں کیسے نمبر آئے کہا شیخ میرے والد ہمیشہ مجھے فجر کی نماز کو لے کر جاتے فجر کی نماز کے بعد اشراق تک قرآن پڑتا اشراق کے بعد کتابیں کھول کر اسکول کی کتابیں پڑتا اثر کے بعد وہ اپس مسجد میں آ کر بیٹھتا مغرب وہیں پڑتا اشاہ وہیں پڑتا یہ مسجد کا کمال ہے میں نے مسجد میں بیٹھ کر یہ تعلیم حاصل کی اللہ نے مجھے دین بھی دیا اور دنیا بھی دیا دو بھائی ایک کر لیتا تمہیں مان لیتا ایک کو کیمس میں سیٹ ملی ایک کو بینگلور میڈیکل کالیج میں سیٹ ملی ہے یہ مسجدیں کیا دے رہی ہیں تمہارے بچوں کو سوار دے گی مسجدیں یہ جی ہاں مدرسے کیا دے رہے ہیں تمہارے بچوں کو یہ مدرسے سوار دیں گے وقت نہیں ہے میرے بعد انشاءاللہ صدر محترم کو بھی کچھ بولنا ہے